بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محفل ملے میبھائی فیر نورولا قادری صاحب مفاقی وزیف رائے مذہبی اور سیکٹی صاحبہ بچی صاحب ہمارے مذہب صاحب اور جس میں بھی ہمارے پاکستان بارک راڈکاستنگ کارپریشن کے ہمہداران آج کے جو مفانان اور جو ہمارے پیارے اچھے ہیں جو آج کے پاکستان ہیں اس ناظرہ نمی پی مقابلے کے باتین و حضرات اس سلام یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جو عشرہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منارے خواستان کے اوپر ہم سب کی اپنی اپنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت ہے ان کے ساتھ ایک عشق ہے ایک اپنا محبت ہے ایک اپنا بیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے ان کی اس محبت سے ایک وہاں سے ایک انرجی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اور ہر روز جو ہے وہ حضور پاچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ذات اور جو ہے وہ درود مبارک بھی جو ہے وہ پڑھ کے پیش کرتے ہیں لیکن اس کا جو خاص میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے جیسے ہی حضارت اسمہ میں آئے انہوں نے دریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے جو ریاست مدینہ کی جو بنیادیں ہیں جو ریاست مدینہ جس مسلولوں کے اوپر قائم کی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ پاکستان اسی کو امنہ مشل راہ جو ہے وہ بنانے کا بلکہ امنہ نسکل لین بنانے کا جب وہ حضر کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے پروگرام سمیشہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور سرکاری سقا کے بھی اوپر بھی ہوتے ہیں لیکن جو جذبہ ہمیں قومی لیڈرشپ کی ضرب سے جبنا کر آتا ہے اس سقا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پھر ہر شخص جو ہے وہ اسی طریقے سے شامل ہو جاتا ہے اسی سلسلے کی یہ آج کی بھی کھڑی ہے اور میں بیورو حق قادری صاحب کو خاص طور پہ اوپر اس حوالے سے راجعہ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس تمام جو اشرہ رحمت اللہ العالمین ہیں جس سے مطلقہ جتنی بھی تقریبات ہیں تقریبات وہ جو ہے یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں آج کا اس طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کا ہمارا جو تھیم ہیں وہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اقلیتوں کے حق ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ذات ہے جو صرف النبی ہے وہ ہمارے لیے مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر قل کے موقع کے اوپر ہر قدف کے موقع کے اوپر وہاں سے ہم جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں لیکن خاص طور کے اوپر جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جس طریقے سے ریاستہ مدینہ کی جو بنیاد ہی اور اس حوالے سے جو مساق مدینہ ہوا مساق مدینہ کی بہت ساری ایسی شکے موجود تھیں جو کہ غیر مسلموں کے لیے اور جب مکہ کے اشربین کے اوپر قہد کا وقت آیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ وآلہ صلی اللہ کا آپ دل دیکھیں کتنا فڑا دل تھا اور کتنا نرم دل تھا ان کے لیے ان کو انسانیت کی فکر فکر تھی تو انہوں نے وہ مشربین مکہ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم بھی ڈھائے جنہوں نے ان کے اوپر سختیاں بھی جو ہے وہ رکاب نے ان کے راستے پہ کھڑی کرنے کی توشش کی لیکن انہوں نے ان کے لیے بھی جو ہے وہ پہ ڈڑا کر رو کر اللہ کے حضور دعا مانگی کہ ان کا جو قہدہ معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 شان ہے اور اس شان کو ہم شاید بنیگات لوگ ہیں شاید ہم اس شان کو بیان کرنے کی بھی قابل نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے اور خاص طور کے اگر ہم اس بات کے اوپر یقین کرنے تو ہمارے خوض مرا کے جو امور ہے زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اردار اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو ہے وہ خاص برکات مشامل کرتا ہے اور رحمت اللی عالمین جو ہے وہ انہیں بنا کر محجہ گیا ہے تمام محانوں کے لیے رحمت اور اسی طرح سے جانبے مسیحیوں کا وفد مدینہ شریف شریف لے کر آیا تو ابھی کچھ صاحب اس کا ذکر کر رہے تو اللہ کے نبی پاک نے کہا کہ مسجد نبی کے لیے مہمان تھانے کے دبادے کھول دی یہ وہاں ان کے جو ہیں وہ خیم کا جو مدینہ جا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی جبر نہیں اور وہ لوگ جو آنمی سکا کے اوپر وہ نہ سمجھ لوگ حضور پاک صلی اللہ کے جو قیدت مند ہیں جو ارشکان ہیں وہ عرقوں کے اندر موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کھیلے دیں اور جب وہ اس بات کے اوپر کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کوئی جس کا اظہار غلیر اگر امران خان صاحب دنیا کے عالمی فورمز پہ اس کا اظہار کر چکے ہیں چاہے وہ اقوام مستقی کا فورم ہو چاہے اوپر ایسی کا فورم ہو چاہے ان کے جتنے بھی بیرم ممالک سربرحان کے ساتھ ملا کاتے ہو انہوں نے اس بات کو رکھنے والے اوپر بات نہیں کرتے تو دنیا کو بھی اس کے اوپر قانون سازی بھی کرنی چاہیے اس کے اوپر یہ ریالائزیشن بھی ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی شان میں بھی کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت پیار کرنے والے ڈیر عرب سے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کی جو ہے دل آذاری ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ ریاستہ مدینہ کی طرز پر جو ہے وہ قائم کرنا ہے اور اس حوالے سے ہر شخص کی ہر فرد کی ہر منصف کے اوپر بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں سے اپنی تعلیمات بھی حاصل کریں اور اس کی مشنی کے اوپر اپنے تمام اقرامات دلے کے چلیں تو وہ اکرور نہیں ہے جب پاکستان صحیح معنی کے ادھر وہ اسلامی فرحی ریاست تعلیمات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا خاص طور کے اوپر مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پاکستان ٹیلیویزن ہو چاہے وہ پاکستان ٹرارس کلاسٹنگ کارپریشن ہو وہ ہمیشہ جو ٹیلنٹ ہے اور خاص طور کے اوپر جو ہمارے یہاں پر آج پارٹیسمنٹ موجود ہیں انہوں نے گرہائی عقیدت حضور پاکستان کے حضور پیش کیا جو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پیش کی اس سے مقصم کے جو دل ہیں وہ ایمان کی روشنی سے منبر ہوئے اور اس سے محبت کا مشتہ ہے اس میں سنجھتا کہ مضبوطی آئی ہے اور آپ اس عمل لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کے ساتھ جو جڑا رہنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو میں آپ سب کو موری سوالے سے ایفیشیٹ کرتا ہوں اور آخر میں کہوں گا کی محمد سے وفات جو نے دہن دہنے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے جو وہ کرب ہوتی ہے بہت شکریہ